اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزددار سی سنیک ٹائم کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو خاص طور سے بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے چکن چائنیز کباب کی ریسپی اس ریسپی کو سٹیپ بر سٹیپ فالو کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا تو چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے ہاف کیجی بونلس چکن آٹ کیا ہے چاپر میں اس کے پاس ہم اس میں ویڈیٹیبلز آٹ کریں گے سبزیوں میں ہم نے ایک چھوٹی سملا مرچ لی ہے ایک چھوٹی گاجر لی ہے ایک سے دو ہری مرچیں اس میں آٹ کر رہے ہیں ہاف کب ہم نے ہری پیاز لی ہے اس کے بعد اس میں اگر آپ کو بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں تو آپ چیلی کم رکھیں اس کے بعد ہم نے ایک بریٹ سلائس کو توڑ کے اس کے اندر آئٹ کیا ہے یہ میڈیم سائز کی بریٹ ہے اگر آپ سمال بریٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ دو سلائس بھی یوز کر سکتے ہیں تقریباً آدھا ہم نے ایک جو ہے وہ بیٹ کر کے اس کے اندر آئٹ کر رہے ہیں اگر ہم اس میں پورا ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ چپکنے لگے گا اس لئے ہم نے اس میں آدھا ہیوز کیا اگر آپ زیادہ کانٹی ٹی میں بنا رہے ہیں کباب تو آپ ایک انڈہ اس میں شامل کر لیں اس کے بعد 1 ٹی سپون ونیگر ایڈ کر رہے ہیں اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈارک سوئے ایڈ کیا ہے اب تقریباً ہاف ٹی سپون اس میں ہم سیسیمی سیڈ آئل ایڈ کر رہے ہیں یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ایویلیبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ کے پاس ایویلیبل ہے آپ اس کو آئٹ کریں اس سے بہت ہی اچھا چائنیز فلیور اس کے اندر آتا ہے اسے اچھی طرح ہم چاپ کر لیں گے ویورز اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نک کیا ہے تو پلیز پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کون سی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس کے بعد ہم نے یہ کباب کا جو بیٹر پیسا تھا اس کو ہم سموک دیں گے کوئیلے کا دھوان لگانے کے بعد اس میں بہت اچھی سی باربی کیو کی فلیور آ چکا ہے اس کے بعد آپ کو جو بھی شیپ میں کٹلٹ اپنا ریڈی کرنا ہو آپ اس شیپ میں اس کو بنا کے رکھ لیں آپ اسے ون منت تک فریز کر کے سٹور کر سکتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوں گے کبابوں کا بیٹر تھوڑا سا سٹکی ہوتے تو آپ یا تو ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگا لیجئے یا تو پھر اپنے ہاتھ کو تھوڑا گلہ کر لیں مانی سے اس کے بعد آپ کباب بنائیں گے تو بہت ایزیر جگہ آپ کو شیپ کرنا اس کے بعد ہم اسے شیلو فرائے کر رہے ہیں میڈیم آج پہ ہم اسے شیلو فرائے کریں گے کیونکہ چکن کو بہت زیادہ دیر فرائے نہیں کرنا ہوتا چکن فوراں گل جاتا ہے تو بس دو منٹ ایک سائٹ سے اور دو منٹ آپ دوسری سائٹ سے اسے فرائے کیجئے تو یہ بلکل اچھے سے گل جائے گا اندر تک سے مزیدار چکن چائنیز کباب تیار ہیں اگر آپ کو ہماری ریسیپیز پسند آ رہے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا موسیقی